اسلام علیکم دوستو آج ہم ایک اور انگلیش لیکچر کے بارے میں آہ ڈسکشن کریں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ لوگ انگلیش میں آپس میں بول چال کس طرح کرتے ہیں لہٰذا جو روزمرہ کی جو استعمال کی آہ سینٹنسز ہیں یا بول چال ہیں وقت کے متعلق ٹائم کے متعلق اس پہ آج اس لیکچر میں ہم بات کریں گے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے سو ہمارا ٹاپک ہے ڈیلی ٹاک کنورسیشن سب سے پہلا سینٹنس ہے اب کتنے بجے آہ سوری آپ کتنے بجے اٹھتے ہیں اگر کوئی شخص آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کتنے بجے اٹھتے ہیں تو وہ آپ سے سوال کرے گا ہماری گھڑی پر کتنے بجے ہیں تو وہ آپ سے انگلیش میں کچھ اس طرح پوچھے گا اگر کوئی آپ سے سوال کرتا ہے تمہاری گھڑی پر کتنے بجے ہیں تو وہ آپ سے انگلیش میں کچھ اس طرح پوچھے گا اگر آپ اس کو جواب دیتے ہیں کہ اب سوال تین بجے ہیں تو آپ اس کو انگلیش میں کچھ اس طرح جواب دیں گے یا آپ اس کو کچھ اس طرح بھی جواب دے سکتے ہیں کہ میری گھڑی پر پونے چار بجے ہیں تو اس سینٹنس کو آپ انگلیش میں کچھ اس طرح بولیں گے It is quarter to four by my watch It is quarter to four by my watch watch یا آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آٹھ بچ کر پانچ منٹ ہو گئے ہیں It is five past five past eight مزید سینٹنسز ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اگر آپ اس کے ساتھ مزید ڈسکشن کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر آپ اسے کہتے ہیں کہ یہ گھڑی ٹھیک وقت نہیں دیتی تو آپ اس سینٹنس کو انگلیش میں کچھ اس طرح بولیں گے This watch does not keep right time This watch does not keep right time یا آپ اگر اس کے ساتھ کچھ اس طرح ڈسکشن کرتے ہیں یا اس طرح بات کرتے ہیں کہ وہ گھڑی کو چابی دے رہا ہے تو آپ اس کو انگلیش میں ایسے بولیں گے He is winding the watch He is winding the watch اس گھڑی میں ایک سیکنڈ کا بھی فرق نہیں This watch is correct 2 seconds This watch is correct 2 seconds Next sentence ہے میں نے اسے یعنی اس گھڑی کو گھنٹہ گھر سے ملایا ہے یا گھنٹہ گھر سے اس کا موازنہ کیا ہے I have compared it with the tower clock I have compared it with the tower clock clock اگر کوئی آپ سے کہتا ہے کہ تمہاری گھڑی پر روز دس منٹ پیچھے رہ جاتی ہے یا پیچھے ٹائم ہوتا ہے یا تمہاری گھڑی روزانہ دس منٹ پیچھے رہ جاتی ہے تو آپ اس کو کہیں گے Your watch loses 10 minutes a day Your watch loses 10 minutes a day Your watch loses 10 minutes a day or we can also write it like this Your watch stays behind by 10 minutes a day Next sentence کچھ ایسے ہوگا اگر کوئی آپ سے کہتا ہے یہ گھڑی بگڑ گئی ہے تو وہ آپ سے کچھ ایسے انگلیش میں بات کریں گا The watch has gone out of order This watch has gone out of order So دوستو مجھے امید ہے کہ یہ روز مرا کی جو استعمال کی sentences ہیں یا conversation ہے جب ہم وقت کے متعلق کرتے ہیں یا جب ہم وقت کو discuss کرتے ہیں time کو discuss کرتے ہیں کہ time کتنا ہے یا time کے حوالے سے جو بھی گفتگو ہوتی ہے اس کو ہم انگلیش میں کچھ اس طرح کے sentences میں بیان کرتے ہیں مجھے امید ہے کہ یہ اس لیکچر سے یا جو ہم نے discuss کیا ہے topic یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ فیوچر میں جتنی بھی لیکچرز ہیں وہ آپ کو time پہ ملتے رہیں اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ اللہ حافظ